نمسکار آدھا دوستوں آج بات ایک سنجیدہ ٹوپک پر سیریس ٹوپک پر سوسائیڈ خودکشی کیوں کرتے ہیں لوگ سوسائیڈ چاہے وہ سیلیبرٹیز ہوں یا پھر کوئی فیشن انڈسٹری سے ہوں یا پھر سٹوڈنٹس ہوں کہ ریزلٹ آنے کا ڈر کسی کو نوکری نہیں ملی سوسائیڈ کر لیا میں نے تو یہاں تک خبر پڑھ کے کسی کو کسی نے موبائل نہیں دلایا تو سوسائیڈ کر لیا کیا ہے یہ خدا کی دی ہوئیز زندگی سے مزاق کیا ہے اس کو مزاق ہی کہیں گے کیا کہیں گے اور خاص کر کے یہ آج سے نہیں ہے بہت پہلے سے ہے فیلم انڈسٹری میں بھی بہت سے لوگوں نے سوسائیڈ کیا ہے اس کی کئی ریزن ہو سکتے ہیں دپریشن ہو سکتا ہے پیسے کی کمی ہو سکتی ہے یا آپ کو لاب افیرز ہیں یا آپ کو کہیں دھوکہ ملا ہے کس کو نہیں ملتا دھوکہ کس کو پیسے کی پریشانی نہیں ہے کس کو نہیں ہے سب کو ہے کیا سب سوسائیڈ کر لیتے ہیں نہیں یہ خدا کی دی ہوئی جان ہے یہ بہت قیمتی ہے اگر آپ اگر آپ سوسائیڈ کر کے یہ سمجھیں کہ آپ نے پیچھا چھوڑا لیا تو ایسا نہیں ہوتا دنیا کے ہر دھرم میں موقش نہیں ملتا اگر آپ کی روح کو سکو نہیں ملتا مزہ تو تب ہے اگر آپ لڑیں پریشانی سے لڑیں اور لڑتے لڑتے مر بھی جائیں تو کوئی دفقت نہیں ہے اور ہو سکتا ہے آپ اس سے پار پا جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک پل کا جنون آدمی کو پاگل کر دیتا ہے اور آدمی اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہے اس کے بعد آپ کے ماں باپ کا کیا ہوگا اگر آپ میریڈ ہیں تو بیوی بچوں کا کیا ہوگا رشتہ دار دوست کیا ہوگا کچھ نہیں دوچتا آدمی ختم کر لیتا ہے اپنی لائف کو اور اگر آپ سیلیبرٹی ہیں یہ آپ کا نام ہے آپ کو لاکھوں لوگ کرونوں لوگ فالو کرتے ہیں کیا میسج جائے گا سوسائیٹی میں کیا میسج جائے گا کیا آدمی اتنا کمزور ہے نہیں آدمی بالکل بھی کمزور نہیں ہے خدا کا اشرف المخلوقات خدا نے بنایا ہے ایک خوبصورت شہکار ہے خدا کا انسان وہ کمزور نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے انسان کو سوسائیٹ اتکشی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے سوچنا بھی نہیں چاہیے گناہ ہے گناہ لیکن یہ آج کل عام ہے آئے دن نیوز پیپرز میں آتا ہے کوئی فیل ہو گیا کر لی کسی کنوکری نہیں ملی کر لی عجیب اور غریب باتیں ہیں کئی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں نے کر لی ایک طرف تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ زندہ دل اتنے ہوتے ہیں کہ بیماری ہو جاتی ہے لا علاج بیماری پہ ہوتی ہے تو وہ امریکہ تک جاتے ہیں انگلینڈ تک جاتے ہیں علاج کرانے پوری دولت بیچے ہیں اپنی داؤں پہ لگا دیتے ہیں پروپرٹی بیچے دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں اتنی آخری ساس تک لوگ لڑتے ہیں اپنی زندگی کے لیے اور ایک طرف پل میں لوگ ختم کر لیتے ہیں دونوں ہی تو انسان ہیں کیا ہے تو یہ اصل میں اس کا ریزن بس بہت سمپل ہے کہ آدمی سمپل نہیں رہتا آدمی اوجائیوں پر جانا جاتا ہے اور پیسہ آتا ہے شہرت آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں فسا لیتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے سمپل رہنے دیجئے لائف کو بچوں کے اوپر وہی پیرنٹس وہی پریشر ڈالتے ہیں کہ پڑھو کریئر بناو کریئر ارے ہر بچہ ایک سا نہیں ہوتا بھئی ہر بچہ آئی ٹی آئی ایم میں نہیں جا سکتا ہر بچہ آئی ایس نہیں بن سکتا اور بھی کام ہے دنیا میں وہ کون کرے گا یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے یہاں سب کی ضرورت ہے پریشرائز جو کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ نیگٹیف ہوتے ہیں پھر غلط طرف جاتے ہیں اور پھر ایک حدیہ ہوتی ہے کہ سوسائٹ کر لیتے ہیں زندگی سے پیار کیجئے عشق کیجئے اپنوں کا سوچئے سوسائٹ جیسی چیز کو اکھال کے پھیک دیجئے اس کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اس خوبصورت دنیا میں آپ دیکھیں نا ہم آج کرونا وائرس سے لڑ رہا ہیں کتنی بڑی پریشانی ہیں لاکھوں لوگ مر گئے لیکن ہمت خدا کو ہمت والے لوگ پسند ہیں اگر انسان کسی پریشانی میں بھی ہے تو لڑے لڑتے لڑتے اس سے بھلے ہی وہ مرے یا ہو سکتا ہے پار ہو جائے لیکن سوسائٹ کسی بھی چیز کا حل ہو ہی نہیں سکتا اور جو لوگ دنیا سے چلے گا ان کے بارے میں تو اور کیا ان کی روح کے لیے دعائی کر سکتے ہیں لیکن سب سے بس یہی میں کہوں گا کہ کبھی بھی سوسائٹ خودکشی کی طرف کبھی بھی بھول کر بھی کوئی نہ جائے زندگی سے پیار کیجئے زندگی کو گلے لگائیے پھر مزہ آئے گا غریب کو دیکھئے کیسے آسمان کی نیچے سو جاتا ہے جادر بچھا کے سیکھئے سیکھئے کہیں سے بھی اچھی چیز خیر اپنا خیال رکھئے آج بس اتنہ ہی خدا حافظ